بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اور کیتا پیار بلال نے دل لاکے کہا اللہ رنگ تے حب شدرین والا پائی آسب زابیہ سی اسلامی زینڈر تو اڑا توجہ میری طرف کوئی نہیں کیمرہ بل شک چل رہے آئے کہا اللہ رنگ تے حب شدرین والا کیتا پیار بلال نے دل لاکے تے کافر کہن بلال نو چھٹ کلمہ او مارن پتھر پیراں وچ کل لاکے تے بلال آنکھیں میں کلمہ نہیں چھٹنا تُسی وے خلویا پنے تل لاکے تے رب حسن بلال دال ونڈ چھٹیا ہار سونی سورت تے تل لاکے حضرات پھر میں کیوں نہ گہندہ جاوال کہ حب شدرین آئے شانتہ کے لے سونیاں وقت بڑا تھوڑا ہے وقت بڑا تھوڑا ہے شیر بڑے کمال دے پڑنا چاہ رہے آج میرے سامنے سلاوزد گاندہ واقعہ موجود ہے آج جی میں تازے شیر پڑھ کے اپنے یوٹیوب چینل تھے ڈال کے آیا آج حضرات کلام بہت سارے نے لیکن میں اپنی حاضری مکمل کرنا چاہنا کہ حب شدرین آئے شانتہ کے لے دھولے آئے نہیں ایمانتہ کے لے حب شدرین آئے شانتہ کے لے دھولے آئے نہیں ایمانتہ کے لے کعبے اوپر ازانتہ کے لے آہاں کا پوچھ دے جنتے تے اندر آہاں کا پوچھ دے جنتے تے اندر پھر تا کونے اور پی آ چالے دائے او زمینی اتے ارشاندے وچ شہور پی آ سوڑیا اللہ تیرے سوڑ دے اندر بھرکتان دا نزول فرمائے پائی آس آس آج میرے شیک عصد رمان صاحب نیچے بیٹھے نے میں نو گوارہ نہیں گزرے آج از چھے ہی تے جگہیں توڑی وڑے ہوتے آج اللہ تو انہوں سلامت رکھے کہ حب شدائی شانتہ کے لے جس نے سوڑا بھی لال تکیہ ہے آقا پچھے دے جنت تے اندر آقا پچھے دے جنت تے اندر پھر تا کونے اور پی آ چالے دائے او زمینی اتے جنت میں نعرہ تکبیر نعرہ تکبیر حضرت مولانا شائر اسلام اب شائر اسلام جوید قصوری صاحب شائر اسلام جوید قصوری صاحب چھانے صحابہ ہاتھ اٹھا کے یار چھانے صحابہ چھانے صحابہ شائر اسلام جوید قصوری صاحب یہ میرے ویردی محبت ہے انہوں نے علاقے دے بج میں پونہ گھنٹا کلام پڑھ کے آیا انہوں نے آن دے ہی منو کیا راستے جوید اے شیر سنانے نے کہ حبشوں آیای شان تک لے اوے حشر دے ہارے ارش تلے حشر دے ہارے ارش تلے اے نوری ممبر لگے ہو سن حشر دے ہارے ارش تلے نوری ممبر لگے ہو سن ازانہ دے مل والے سارے ممبر آئیوں تے سہجے ہو سن حشر دے ہارے ارش تلے نوری ممبر لگے ہو سن ازانہ دے مل والے سارے ممبر آئیوں تے سہجے ہو سن بلالے ہو سین وچ وچالے باقی سہجے خبے ہو سن آہ کا پوچھ دے جنتے دے اندر آہ کا پوچھ دے جنتے دے اندر پھر تو کونے ہور پہ آ چلے دائے او زمین ہوتے چلے دائے او زمین ہوتے حضرات اپنے حاضری مکمل کرنا چاہ رہاں مسئلہ کے حقانیتی ترجمانی کرنا چاہ رہاں اے بی ایس اسلامی سینٹر اور ایچ ایم ایس دے سے مویر کاڑ ہو رہیے اور انشاءاللہ گوانیاں پہ جان گیاں اے نوجوان آئینے لاہوری آئینے نبی پاک دے دیوانے تے مستانے آئینے آج پور فتن دور دے اندر مسلمان رڑ دے جا رہنے مر دے جا رہنے لیکن سونے توڑی عدمت نو سلام کرنا چاہ رہاں آج آئے ہو اللہ دی رضا لے کے آئے ہو کہ تے اے نوے خالی دامن لے کے چلے جا آؤ میں کمال دے جملے دینا چاہ رہے ہیں کہ اللہ دا قرآن سنایا اللہ دا قرآن سنایا اہل حدیثہ نے اہل حدیثہ نے سنت نو سینے لایا سنت نو سینے لایا اہل حدیثہ نے اہل حدیثہ نے اللہ دا قرآن سنایا اہل حدیثہ نے اہل حدیثہ نے پہلے بڑا کمال دا چاہ رہا ہی لیکن گلہ پھاڑے اللہ تنبر کیا دے اللہ جزائے خیرہ تا فرمائے صرف تین جملے پڑھنے نے اپنی حاضری مکمل کرنی اللہ جزائے خیرہ تا فرمائے ذرا اتھے چلیں دیو اللہ دا قرآن سنایا اللہ دا قرآن سنایا اہل حدیثہ نے اہل حدیثہ نے سنت نو سینے لایا اور ساتھے اتھے اللہ دیا خاص میرے پانیا دین اسلام تے لٹائیاں جوانیا اللہ اللہ تکبیر اللہ تکبیر اللہ تکبیر پس لکھے اللہ حدیث صدافہ بھائی اللہ حدیث صدافہ بھائی افسرزاد تو سی بڑے خموش بیٹھے منیاں لگتا ہے میرا نراز ہو کہ ساتھے اتھے اللہ دیا خاص میرے پانیا دین اسلام دین اسلام تے لٹائیاں جوانیا پرچم توہید چمکایا پرچم توہید چمکایا اہل حدیثہ نے اہل حدیثہ نے سنت نوسی نے لائیا سنت نوسی نے لائیا اہل حدیثہ نے اہل حدیثہ نے حضرات اس کلام دا بڑا کمال دا جملہ لے کیا ہے اور جڑا جڑا توہیدی بیٹھے اللہ نو ماننے والا بیٹھائے ان دا بازو تھل لینے رہے گا جملہ اتنا بڑا قیمتی سنانا چاہ رہے ہیں کہ کول ساتا چالیا تے ختمتوں بچیا اللہ دی سو گھر شریر رسمتوں بچیا حضرات بطی چلی گی بڑا سکونہ رہے ہیں جرا گاج کے کبھو سبحان اللہ پائی افضل صاحب حاجی افضل صاحب اللہ تونوں مکہ مدینے دا مسافر بنا دے وے اگر گلا شکوہ دور کر دے ہو گاج واج کے کبھو سبحان اللہ کہ کول ساتا چالیا تے ختمتوں بچیا اللہ دی سو گھر شریر رسمتوں بچیا پاڑے پاڑے کے حق سنایا پاڑے پاڑے کے حق سنایا اہل حدیث آنے اہل حدیث آنے اہل حدیث آنے اہل حدیث آنے حضرات اس کلام دا آخری جملہ توجہ میری طرف رہے اے نہ ہوئے کنجوسی ہو جے کمال دا جملہ دینا چاہ رہے ہیں میرا تے تھوڑا رب گوا اے جڑے اللہ والے آئے بیٹھے ہو اے جملہ سن کے سینے دینا محبت دا پیار ثبوت دے جانا کمال دا جملہ دینا چاہ رہے ہیں اللہ دا قرآن سنایا اہل حدیث آنے اہل حدیث آنے اور دنیا دی ہار تھا تے حق نو پوچھایا ہے توہیدیاں توہید والا جھنڈا لہر آئے دنیاں دی ہارتتے حق نو پوچھایائے پائی فیصل صاحب تو وہ جو رکھے دنیاں دی ہارتتے حق نو پوچھایائے توہیدیاں توہید والا جھنڈا لہر آئے آج لہور ویچ جلسہ سجایا اج لہور وچ جلسہ سجایا اہلِ حدیثہ نے اہلِ حدیثہ نے سنت نور سین نارِ تکمیر حاجہ دروام مشکل کو شاہ علماء اہلِ حدیث شاہر اسلام میری جن جان جوید قصوری صاحب مولانا ابوبکر ریاضی یزدانی صاحب میری جان مولانا ابوبکر ریاضی یزدانی صاحب اے دنیاں دی ہارتوں تے حق نو پوچھایا اے توہیدیاں توہید والا جنڈا لہر آیا اے اج لہور وچ جلسہ سجایا اج لہور وچ جلسہ سجایا اہلِ حدیثہ نے اہلِ حدیثہ نے سنت نور سینے لایا اہلِ حدیثہ نے اہلِ حدیثہ نے اللہ دا قرآن سنایا اہلِ حدیثہ نے اہلِ حدیثہ نے حضرات بعد نظمی نہ ہو جائے اس واسطے اپنی گفتگونوں جاری رکھنا چاہ رہے ہیں کیونکہ مولانا ابوبکر ریاضی یزدانی صاحب بیان شروع کروانا ہے بتی ذرا ٹھیک ہو جائے ٹائٹ ہو جائے اس واسطے تسی بھی بالکل ٹائٹ ہو کے بیٹھو اس واسطے کہنا چاہ رہے ہیں کہ آیا ہے اکلال سادیا دے گھر وے گھنٹے چلیئے اے چھوٹا جنہ حال توحیدیاں دا بریا ہویا ذرا گاج کے کہو سبحان اللہ حاجی افضل تھا پا گجو متے والے میں نو انوارے توحید مسجد والے آواز نہیں آریز ذرا گاج جواج کے کہو سبحان اللہ دنہ شہر نو سجدے کرے کرے کے سونے پیرنے رب نو منا لینے نبی پاک دے دیوانیوں مستانیوں ڈڑا چاند ہے نبی پاک کل قیامت دا دن ہوئے میری تے توڑی سفارش کردیں کیونکہ سفارش کیتی پائی عبدالکیوں فیصل سامنے حضرات گاج جواج کے اپنے ہتھانوں کھڑے کر کے کہو سبحان اللہ اے جگڑوں کاڑ گیا نے جگڑوں کاڑ گیا نے ذرا ہم بہلا دیں چار لیٹا جلالوں محول بان جائے تاکہ حال دیں اندر بندے بھی نظر آن دنہ شہر نو سجدے کرے کر کے ساٹھ پیرنے رب نو منا لینے اسی امت دے گناہ گارانوز اسی امت دے سیاہ گارانوز حضرات دا حیات ناتا پڑھ دا روانگار انشاءاللہ میرا مشہور مکول آئے نات میری حیات جب تلق زندہ روانگار ناتا لکھ دا پڑھ دا روانگار مار کیٹ دیں در گناہ گار دیا اپنی لکھی ہوئی کتاب آجو کیے اس واسطے میرا یقین میرا ایمان ہے کل کیا مدہ دن ہوئے گا جے سرکار دیاں ناتا پڑھنے والا انشاءاللہ میرے مرشد نے میری سفارش کرنی ہے جڑا جڑا چاندہ ناتا خانی دندر نامل گوانال ذرا گات جواج کے کسینے دا زور لا کے کہہ دے سبحان اللہ